امام علی علیہ السلام کی خدبت میں ایک شخص آکے عرض کرنے لگا یا علی مجھے شہرت و عزت اور دولت کی بلندی حاصل کرنی ہے میں کونسی عادتوں کو اپنا ہوں جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تین عادتوں کو اپنا لو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو انسان ان تین عادتوں کو اپناتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر پچھاتے ہیں اور جہاں جہاں وہ انسان چاہتا ہے فرشتے پرواز کر کے غیبی امداد کے ساتھ اس کی نسرت کو آتے ہیں کیونکہ یہ عادتیں انسان کی کامیابی انسان کے مقدر میں لکھ دیتی ہیں پہلی عادت کھانا کھاتے وقت اللہ کو یاد کر کے سکون و اتمنان کے ساتھ کھانے کی لذت کو محسوس کر کے کھانا تناول فرمانا کیونکہ اس سے کھانے کا ذرہ ذرہ فرشتوں کی دربار میں التجا کرتا ہے کہ آؤ اور اس انسان کے لئے نعمتوں کی بھارش کر دو دوسری عادت اللہ کی مخلوق کو فوراں ماف کر دینا غلطیوں کو درگزر کر دینا اور دیسری عادت میٹھے لہجے سے بات کرنا تکبر سے دور رہنا اے شخص اگر چاہتے ہو کہ جہاں جہاں تمہارا قدم چلے وہاں کبھی تمہیں ناکامی کا سامنا نہ ہو ہر کامیابی تمہارے ساتھ ساتھ رہی تو اپنے وجود میں ان تین عادتوں کو قائم کر دو دیکھنا تم دونوں چہانویں سرخرو رہو گے تم دونوں چہانویں سرخرو رہو گے تم دونوں چہانویں سرخرو رہو گے دونوں چہانویں سرخرو رہو گے